جدت سے ہم اہم ہما وقت بروقت پاک بحریہ پاکستان کے ساحلوں اور سمندر کی نگہبانی کڑے جذبے سے کر رہی ہے آج پاک بحریہ صرف اپنے سمندر میں ہی نہیں بلکہ پورے خطے کے پانیوں میں امن کی زامن بن چکی ہے فرس اور دب دبے کی یہ روایت پاک بحریہ نے اپنی شجاعت کی داستانوں سے نبھانا سیکھی ہے ستمبر انیس سو پینسٹھ کی ایک تاریخ رات میں بھارتی افواج نے پاکستان پر شب خون مارنے کی کوشش کی بھارت کو قطعی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا سامنا ہوشنوں کی چٹان عظم کے نشان پاکستان کی پاسبان بری بحری اور فضائی فوج سے ہونے والا ہے پاک افواج کے پاس جنگی اسباب تو بے شک کم تھا لیکن جذبہ شہادت ہمالیہ کے برابر تھا اس دل دشمن بھارت نے رات کی تاریخی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں فضائی حملے کر دیئے پاک بحریہ کے دشمن کو کھلے سمندر میں للکارنے کے فیصلے نے بھارتی بحریہ کے توارکا ریڈار اسٹیشن کو تباہ و برباد کر کے بھارتی فضائیہ کے دفاعی سسٹم پر کاری ضرم لگا دی پاک بحریہ کے بحری بیڑے اور سبمرین غازی نے دشمن کو اپنی کمین گاہ میں چھتکا بیٹھنے پر مجبور کر دیا پاک بحریہ کا بیڑا دوارکا کے ساحل پر اس قدر نزدیک پہنچ گیا کہ پورا شہر صرف ایک لمحے کی بربادی کی دوری پر تھا پاک بحریہ کے پیدر پیوار میں بھارتی ریڈار اسٹیشن کے پرخچے اڑا دیئے اور تاریخ کا رخ بدل دیا آج اتنے برسوں کے بعد بھی دشمن کی حضیمت اور پاک بحریہ کے شجاعت کے داستان زندہ